اسلام علیکم سٹرلنگ لرننگ میں خوش آمدید آج کے اس لیکچر میں یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے فیزکس کا جس میں ہم بات کریں گے لاسٹ ٹائم انہیں بات کی تھی سگنیفکنٹ فیگرز کی اور آج ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ پریسیجن اینڈ ایکوریسی کی یہ آپ کے پاس یہ جو جہاں پہ لاسٹ ٹیبل 1.4 ہے جو لاسٹ ٹائم جس میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا تو یہ آپ کی پریفکسز ہیں یہ آپ نے نائیت ٹینتھ میں پڑھی ہوئی ہیں اب یہ ایسی نظر پڑ گئی تو میں نے گزارہ بتا دیں آپ یہ سٹیبل سے دوبارہ سے ان کو ریوائز کر سکتے ہیں پیج نمبر سکس کے اوپر آئی ہے اچھا اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہے پریسیجن اینڈ ایکوریسی اب یہ جو فیزکس میں ہم کرتے ہیں میرمنٹس کرتے ہیں تو اس میں ہم فریکونٹلی دو چیزیں جو ہوتی ہیں پریسیجن اینڈ ایکوریسی کتنی ایکوریٹ ہے جی کتنی پریسائز ہے ہم یہ باتیں سننے کو ملتے ہیں ہمیں اور پریسیجن اور ایکوریٹسی کا جو انسٹرومنٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے جس طرح کا انسٹرومنٹ آپ یوز کر رہے ہو اس طرح کے ساب سے آپ اس کی پریسیجن اور ایکوریسی نکالتے ہیں hvis کتنی اس کی رگر ایکوریسی جو� کی رکرام تو سب کتانی ایکوریسی اس یہ جو 25.5 ہے یہ یا 25.3 ہو سکتا ہے یا 25.6 ہو سکتا ہے یا 25.4 یہ میں نے پہلے چیزیں دسکس کی ہوئی ہیں اور راؤنڈ آف کے رول کے کارڈنگل ہم اس کو سالو کرتے ہیں اور پرسیزن اور یا ایبسلوٹ آنسٹینٹی اس کو کہلتے ہیں پرسیزن کہتے ہیں یا ایبسلوٹ آنسٹینٹی کہتے ہیں وہ لیسٹ کاؤنٹ کے برابر ہوتی ہے اور جو فریکشنل آنسٹینٹی ہے وہ کیا آتی ہے آپ کے پاس لیسٹ کاؤنٹ کو جو آپ کی میرمنٹ آئی ہے اس پہ ڈیوائیڈ کریں گے فریکشن پہلے کہتے ہیں دویجن میں جو آپ کے پاس ون آور کی فارم یا بٹے کی شکل بھی ناظر نمبر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں جب آپ اپنے لیسٹ کاؤنٹ کو ڈیوائیڈ کرو گے جو بھی آپ نے میرمنٹ نکالی ہے جیسے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس 0.004 ایک آنسر آتا ہے تو یہ فریکشنل آنسٹینٹی ہے جب آپ پرسیزن نکال لیں تو پرسیزن میں کیا ہوتا ہے کسی بھی فریکشن کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کر دیا جاتا ہے یا کسی بھی ڈیسیمل نمبر کو بھی جو ڈیسیمل پوائنٹ کے ساتھ نمبر آتا ہے اس کو ہنڈرڈ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ پرسیزن نکال لیں تو پوائنٹ فور پرسیزن ٹھیک ہے اب یہ پوائنٹ فور پرسیزن کیا ہے یہ پرسیزن انسرٹینٹی ہے جس کو ہم این ایڈر میجرمنٹ ٹیکن بائی ورنیر کیلپرز لیسٹ کاؤنٹ اب یہ لیسٹ کاؤنٹ چھوٹا ہو گیا یہ لیسٹ کاؤنٹ جو تھا پوائنٹ ون سنٹی میٹر تھا یہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ پوائنٹ زیرو ون سنٹی میٹر ہے تو اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے کیا لیو آئی ہے زیرو پوائنٹ فور فائیو تو اس میں اپسلوٹ انسرٹینٹی کیا ہوگی اس سے کم ہوگی پرسیزن یا انسرٹینٹی کہتے ہیں غلطی ہو ٹھیک ہے کوئی بھی انسرٹن چیز ہوتی ہے غیر یقین نہیں آرہا تو انسرٹینٹی غیر یقین نہیں تکریزنیا جو یہ اس کا جا … جو ہم صحیح بھی چھوٹا ہے تو 001 سنٹی میٹر تکریز lite کی غلطی ہو سکتی ہے یہ غیر یقین نہیں آرہا تو یہ آپ نے تکریزنیاGارٹ کیا ہمیں بھی لیimentos کو اوپر اور پھر اس کو ہم ہنڈرڈ سے ملٹیپلا کریں گے تو تو پرسنٹ دس دی ریڈنگ 25.5 سنٹی میٹر ٹیکن بائی میٹر رول is آل دو لیس پرسائز بارٹ اس مور ایکوریٹ ہیبنی لیس پرسنٹی جان سٹرنٹی اس میں ایبسلوٹ انسٹریٹی زیادہ ہے لیکن پرسنٹی جان سٹرنٹی کم ہے پوائنٹ فور ہے یہاں پہ ایبسلوٹ انسٹریٹی کم ہے 0.01 لیکن جو فریکشنل ہے یا پرسنٹی جان سٹرنٹی ہے وہ زیادہ ہے 2.0 لیس پرسنٹی جان سٹرنٹی جس کی زیادہ ہوگی اس کو ہم کہیں گے لیس پرسنٹی جان سٹرنٹی کم نکلے گی وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگی تو ان فیکٹ ایٹیز ڈی ریلیٹیو میرمینٹ بیچ ایمپورٹنٹی سمالر دیا فیسیکل گوانٹی دی مور پرسائز انسٹرومنٹ انسٹرومنٹ پرسائز انسٹرومنٹ پرسائز پرسنٹی کسی ڈیویڈیو ہوتی ہے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ چھوٹا ہو ہم جتنی زیادہ چھوٹی ویلیو ہوگی اگر ہمارے پر سکیل اتنا ہی چھوٹا ہوگا تو میرے کر سیں گے اس کی مثال میں آپ کو ریل لائف سے دے سکتا ہوں جیسے آپ کے پاس ایک سکیل ہے جو ہاں پہ انچز یہ میٹر انچز کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ جو عام کروں میں استعمال کرتے ہیں اچھا اور ایک ہے میرے پاس سکیل ہے جو سینٹی میٹرز کے اندر ہے چھوٹا ہے ٹھیک ہے میٹرز اور سینٹی میٹرز کے اندر ہے تو اگر میں نے کس چیز کو میر کرنا ہے میں اس کے ساتھ یہاں پہ میر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے تھری سے آگے جا رہا ہے اور فور سے پیچھے آ رہا ہے تو مجھے یہاں پہ راؤنڈ آف کے رولز لگانے پڑیں گے اور وہ ساری باتیں کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ اس کے جو منیموم ہے وہ پوائنٹ آئی ون میٹر کہہ لو پوائنٹ ون میٹر کہہ لو پوائنٹ ون میٹر کہہ لو یہ منیموم استعمال کر سکتا تو مجھے یہاں پہ کیا ہے پوائنٹ ون پوائنٹ ٹھو پوائنٹ تھری تو پوائنٹ تھری کے بعد کیا نمبر آئے گا وہ مجھے تک کا لگانا پڑے گا جیسے پوائنٹ تھری فائیو لے لوں گا یہاں پھر جب میرے پاس ملیمنیوم سکیل ہی پوائنٹ 3 ہے تو میں اس میں درمیان میرے پاس کوئی ویلیو نہیں میں بتا نہیں سکتا کیا ہے تو یہاں اس کو میں پوائنٹ 3 لوں گا یہاں میں پوائنٹ 4 لے لوں گا تو یہ جو ایکسٹرا جو ویلیو ہے یہ یہاں تو اس میں کمی آ جائے گی یہاں اس میں اضافہ ہو جائے گا اسی طرح کہ میں میرے پاس اسی چیز کو میں سکیل سے میرے کروں یہ چھوٹا سکیل ہے تو یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ تو یہ گیارہ تک جائے گا کیا مطلب پوائنٹ یہ بھی ون ون ٹھیک ہے تو اس کے پوائنٹ کے بعد دو ویلیوز تک کنفرم ہے مجھے اور اس کے بعد تیسری ویلیو جو ہے اس کے درمیان میں ڈیفرنس بہت تھوڑا تھا اگر اس میں میں پوائنٹ ون ماں لے لیتا ہوں یا پوائنٹ ون ٹو بھی لے لیتا ہوں تو جو ایرر ہے وہ کیا ہوگا پوائنٹ زیرو ون کا ایک ایرر ہوگا یہ پوائنٹ زیرو ون زیادہ ہوگی یا پوائنٹ زیرو ون کم ہوگی اس میں کیا ایرر ہوگا پوائنٹ ون لو پوائنٹ ٹو لو پوائنٹ تھری لوں اس میں کیا ایرر ہوگی پوائنٹ ون کی ایرر ہوگا تو پوائنٹ ون کا ایرر زیادہ ہے کہ پوائنٹ زیرو ون کا ایرر زیادہ ہے تو یہ زیادہ پریسائز ہے اور یہ لیس پریسائز ہے تو جتنی چھوٹی چیز ہوگی اتنا ہی ہمیں چھوٹے سکیل والا یونٹ یوز کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے حساب سے مجھے جو میرمنٹ ہے وہ زیادہ قریب قریب مل جاتی ہے جو اصل بھی ہونی چاہیے اس کے قریب قریب مل جاتی ہے اپریسائز میرمنٹ is the one which has less precision اور absolute uncertainty and accurate میرمنٹ is one which has less fractional اور percentage uncertainty اور error uncertainty غیر جقینی حالت اور error بھی غلطی ہوتی ہے غیر جقینی حالت ہوتی ہے اچھا اس کے بعد assessment of total uncertainty in final results یہ آپ کے پاس مختلف چیزوں کو آپ میر کرتے اور اس کے بعد آپ کو multiply بھی کرنا پڑتا ہے add بھی کرنا پڑتا ہے subtract بھی کرنا پڑتا ہے divide بھی کرنا پڑتا ہے جب ہم اس کو calculation کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کس طرح سے ہم کرتے ہیں multiplication کے اندر کس طرح کریں گے power کے اندر کیا کریں گے plus کے اندر minus کے اندر اس کے rules جو ہیں وہ سارے ہم یہاں پہ پڑھیں گے اب اگر ہم دو چیزوں کو add کر رہے ہیں ایک ہم نے measure کی ہے 10.5 اور اس کی absolute uncertainty ہے 0.1 cm دوسری ہے 26.8 اور اس کی absolute uncertainty ہے 0.1 cm ٹھیک ہے مطلب 0.1 cm کی دونوں میں غلطی ہو سکتی ہے جب ان کو add کریں گے تو ان کی جو absolute uncertainty ہیں وہ بھی اپس میں add ہو جائیں گی 10.5 plus 26.8 ان کو جب میں نے add یا subtract کریں گے دونوں طرح سے اس کو میں نے subtract کیا 26.8 میں سے 10.5 subtract کیا تو آپ کو 16.3 آتا ہے لیکن جب آپ add کر رہے ہو یا subtract کر رہے ہو تو ان کی جو uncertainty ہیں وہ add up ہو جائیں گی مطلب اس کے اندر point 1 کا error تھا اس کے اندر point 1 کا error تھا غیر یقینی حالت تھی تو یہاں پہ دونوں کی غیر یقینی حالت اٹھا کر دی تو point 2 کا error آ گیا point 2 بڑی ہو سکتی ہے یا point 2 چھوٹی ہو سکتی ہے اس کی مثال اس طرح سے یہ value بنتی تھی point 2 کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھ لیں کہ یہاں پہ 10.6 زیادہ قریب تھی میں لیکن میں نے لے لی اس کو 10.5 لے لی تو point 1 کا error minus میں چلا گیا مطلب point 1 میں نے value کم لی ہے یہ 26.7 کے زیادہ قریب تھی لیکن ہم نے اس کو error آگیا 26.8 لے لیا تو مجھ سے میں بھی point 1 کا error آگیا یہ point 1 زیادہ ہے اور یہ point 1 کم ہے تو دونوں کے اندر اب اس میں جو زیادتی ہے اور اس میں جو کمی ہے جب ان کو کٹھا کریں گے تو point 1 اس طرف سے آگی point 1 اس طرف سے آگی تو point 2 کا difference آگیا point 2 کا error آگیا اب دیکھو یہاں پہ اگر میں اس کو exact لیتا point 10.6 لیتا اور اس کو میں 20.7 لیتا تو آپ کے پاس کیا answer آنا تھا 16.1 ٹھیک ہے لیکن میں نے calculation میں یہاں پہ 10.5 لیتا اور یہاں میں نے 26.8 لیا ادھر سے ایک اور ادھر نیچے چلا گیا ادھر سے ایک اوپر چلا گیا جاں difference کیا تو یہ 3 آگیا تو point 2 سنٹی میٹر کا جو maximum error ہے وہ یہاں پہ شو ہو سکتا ہے multiplication اور division کے لیے جو rules ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے اس میں جو absolute uncertainty ہیں ان کو add and subtract نہیں کرتے بلکہ ہم fractional کی بات کرتے ہیں fractional کو پہلے calculate کرتے ہیں پھر اس کو ہم add یہاں subtract کرتے ہیں percentage uncertainties are added for example maximum possible uncertainty is the value of resistance اور اس نے مثال لیا ہے voltage آپ کی یہ ہے اس کے اندر point 1 bolt کی up down ہے اور current ہے اس کے اندر point 05 ampere کی up down value ہے مطلب کم یہ بیش ہو سکتی ہے percentage uncertainty نہیں کھا لیں گے اس کی 2% ہے اس کی 6% دونوں کو add کر دیں گے کیا ہوگی 2 and 6% 8% uncertainty آ جائے گی تو یہ 8 ایک میں 2% تھی ایک میں 6% ہی تو دونوں کے ملا آ کے 8% uncertainty یا غلطی اس کے اندر ہو گئی اب ہم نے جب calculate کیا 5.2 کو 0.84 پہ divide کیا تو آپ کے پاس 6.19 ohms آ گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے r کی value یہ یہاں پہ solve کر رہا ہے میں ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں کچھ چیزیں x star x نہیں پڑتی ہوں یہاں پہ بتانی پڑیں گے اب اس کے ساتھ کتنا error ہے 8% ہم نے 8% کو اگر ہم نے absolute میں لے جانا تو کیا کریں گے اس کی 8% اس کا error ہے نا تو اس کی percentage نکال لیں گے 8% of 6.19 یہ میں 6 class کے student کو پڑھا رہا ہوں اس میں یہ چیزیں میں نے بھی اس کو پچھلے دنوں کر رہی ہیں تو آپ لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا جاتی ہوں گی پرسنٹ ہی نکال لتے ہیں تو پرسنٹ کے مددل ہوتا ہے over 100 into 6.19 جب اس کو calculate کریں گے تو آپ کے پاس جو value آتی ہے وہ 0.5 ohms آتی ہے کیوں 6 8's are 48 point value جو آپ کے پاس point some 50 something value پر آتی ہے اور نیچے 100 ہے تو 50 اور 100 کریں گے تو 0.5 ohms کے اندر plus minus میں error آ جائے گا تو وہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے absolute ہم اس طرح سے نکال لیں گے اس کے بعد جب power factor کی بات ہوتی ہے power factor مطلب کسی بھی value کے اوپر اگر power آ جائے تو جو جیسے یہاں پہ اس نے مثال دی ہے volume کی 4 by 3 pi r cube کی تو r جو ہے that pi is a constant 4 by 3 4 is a constant 3 is a constant لیکن جو r ہے r is the value that is being measured radius ہے نا کسی چیز کا radius آپ measure کرتے ہو تو اس میں غلطی ہو سکتے ہو کہ جس scale سے آپ نے measure کیا ہے اس کے اندر جو error ہے اس کی ہم پہلے نکالیں گے percentage uncertainty پھر اس کو جو power ہے اس کے ساتھ multiply کر دیں گے 3 power 3 ہے تو وہ 3 times percentage uncertainty ہو جائے گی یہاں پھر اس نے radius کو calculate کیا 2.25 اور اس کے اندر error ہے plus minus 0.01 کا percentage uncertainty آ گیا 0.4 percent آ گی تو total percentage in v velocity کے اندر r کا cube use ہو رہا ہے تو r جو ہے وہ 3 times ہو کے volume کے اندر آ جائے گی تو یہ اس کو 3 times 1.2 percent آپ calculation کرنے کے بعد اس کا 1.2 percent نکالیں گے جس طرح میں نے پیچھے کیا تھا تو آپ کے پاس 0.6 cm cubes میں error آ جاتا ہے اچھا for uncertainty in average value of any measurement بہت ساری measurements ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم بہت کافی ساری measurements لیتے ہیں اور اس کو average کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک ہے ایک اندر کبھی کمی آ رہی ہوتی کبھی اضافہ ہو رہا تھا تو اس کو average کرنے کے لیے اس کو خط جو اثر ہے اس کی غلطی کا اس کو بالکل کم کرنے کے لیے ہم یہ چیز استعمال کرتے ہیں for uncertainty in average value پہلے تو average value of measured value فائنڈ کرونے جیسے میرے پاس میرے measurements لیا کسی بھی چیز کی تو وہ آئی ہیں 5.5 plus 5.4 plus 5.6 یہ کہا تین دفعہ لیا تو میں اس کو تین جب ان کو میں add کر رہا ہوں تو پھر میں اس کو تین پہ divide کر دوں گا یہ میں نے اس کی average نکال دی تو میرے پاس 5.5 answer آگا ہے that is my measurement ٹھیک ہے پھر اس کے بعد deviation of each measurement value from the average value deviation average value سے ہر value کی deviation نکال دی یہاں پہ اس نے کی اور اس کی deviation کتنی ہے 0.1 کی اور اس کی اور اس کی deviation کتنی ہے 0.1 کی یہ 0.1 پلاس میں اور یہ 0.1 negative میں ہے تو ہم نے sign کو نہیں دیکھنا ٹھیک ہے جو بھی deviation آ رہی ہے اس کو ہم نے سب کو سب positive ہی لینی ہے اور deviations کو پھر ہم نے اپس میں add up کر کے اس کو بھی تین تینوں میں یہ deviations ہیں تینوں کو add کر دو 0.1 plus 0.1 تو کیا ہوگا 0.2 divided by 3 اس کی بھی average نکال دی جو answer آئے گا وہ آپ کے value کے اندر uncertainty ہوگی یا اسے کہتے ہیں جو uncertainty ہوگی جو جسے آپ پہ پتہ چلے گا کتنی پر size آپ کی value ہے اور کتنی پر size نہیں ہے جی اچھا جی for uncertainty in timing experiment timing experiments کے اندر جو uncertainty ہے اس کو accelerate کرتے ہیں آخری ہے اس کے اندر اس کو بات dimension کی بات ہم نے next lecture میں کریں گے timing ہے آپ نے کتنا کیا ہے جی for example the time of 30 vibrations of a simple pendulum recorded by a stop watch accurate up to one tenth of second as point one second to accurate ہے تو 54.6 value آئی ہے تو جو آپ کی ایک اب یہ آپ کی تیس vibration تھی تو اب time period calculate کر دو time period پر کیا ہوتا ہے ایک vibration کا time ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں پھر اس کو ہم total جتنی تیس vibrations دیں نا تو ان کو تیس پہ divide کریں گے 54.6 value آ رہی تھی 30 vibrations کی تو اس کو کیا کریں گے اگر میں میں نے t capital نکالنا ہے ایک vibration کی value نکال نہیں تو میں 54.6 کو 30 پہ divide کر دوں گا ٹھیک ہے جو آنسر آئے گا اس کا 1.82 آتا ہے اسی طرح اس کے اندر error کتنا تھا 54.6 کے اندر point one second کا ٹھیک ہے لیکن وہ تو تھا 30 vibrations کے اندر point one second کیونکہ ہم نے ایک دفعہ stopwatch لے گا اور ایک دفعہ بند کر دی اب یہ جب ہم نے اس کو 30 پہ divide کیا تو ایک vibration کے اندر کتنا اس کا اس کا حصہ کتنا ہوگا اس کو بھی ہم point one کو بھی ہم 30 پہ divide کر دیں گے جو آنسر آتا ہے point zero zero three تو یہ جو point zero zero three سیکنڈ ہے یہ آپ کی one point eight two کے اندر uncertainty ہے ٹھیک ہے point plus minus point zero zero three اچھا جی یہ آپ کے پاس precision accuracy uncertainty کی بات ہو گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس next ہے dimension of physical quantity بڑی مزے کی چیز ہے اس کے لحاظ سے بارے پاس numerical بھی کافی سارے ہیں ہم وہ solve کریں گے انشاءاللہ کل یہ dimension والی بات ختم کر کے ساتھ تھوڑی سیکسائز کریں گے اور اس کے بعد پرسوں یا اس کا اگلی lecture میں numericals کریں گے انشاءاللہ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے اور تو مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگے بان